کسی نے مجھے کل فون کر کے کہا کہ بھئی وہ ہمارے رشداری ہوتی ہے ان کے ساتھ مانکہ شاہ نے کہا ان کی شاملی کے ساتھ اور یہ جو محترمہ ہے ان کے پاس دو جن ہیں دو جن ہیں سارے کام ان سے لیے جاتے ہیں ہو سکتا ہے جن نے قابو کر لیا آپ کے لیڈر کو اس طرح اگر ہونے لگے اور جننات کرنے لگے تو جن کو ہمارے لیڈر اور وہ تو یاو نیتن جو ہے اس کو لیڈر نہ قابل کریں ہاں بلکم اگر جنہوں نے اسے کام چلتے ہیں دنیا کے ہو یہ جو کل پرسوں سے جو بھی سوشل میڈیا پر مزاق بنا ہوا ہے مجھے پیپل آر ڈسکسنگ ڈا ٹاپک تصفیریں بھی جو میں نے مکتی صاحب کو کہا کے آپ کی چپل بھی بڑی بدنام ہو گئی ہے وہ سارا کچھ جو چل رہا تھا تو کسی نے ٹویٹ کیا کہ کہ یہ مطلب پیرنی صاحبہ اتنی وہ پہنچی ہوئی ہے کہ خان کو پورے یقین ہے کہ اب وہ پرائیم منسٹر بنا کے بنا مطلب حضریعظم بننے کا اب وزا پکا ہو گیا ہے تو میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں ایک میں نے کہا کہ اگر ان کی جو پیرنی کے جو وہ کمالات ہیں یا جو ان کا کہہیں کہ بڑی پہنچی ہوئی ہیں تو اگر وہ اتنی پہنچی ہوئی تھی تو وہ خاور مانیکہ کو پرائیم منسٹر کس نے کہا خاور مانیکہ کیوں نہیں پرائیم منسٹر بن گیا نا کہ وہ اتنی پہنچی ہوئی تھی خاور مانیکہ پرائیم منسٹر تو دور کی بات ہے چیرمن ایف بی آر ہی لگ جاتا کیوں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بہت سارے پیر ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی رائے ہم آپ کو یہ کر دیتے ہیں آپ سینٹ کا الیکشن جیت جائیں گے ہم آپ کو یہ کر دیتے ہیں آپ کو فلان سیکٹری شپ مل جائے گی آپ کو ہم یہ تعویز کر دیتے ہیں آپ فلان جگہ پھر ڈپٹی کمیشنر لگ جائیں آپ کو خود اپنے لئے کیوں ہی ایسا کچھ کر لیتے ہیں کہ پیروں کے ڈپٹی کمیشنر آپ لگ جائیں کیوں نہیں یہ اس طرح کی چیزیں مجھے تو خیر نہیں کبھی سمجھ آتی کہ مانیکہ فیملی کے ہمیشہ تعلقات جنوبی بنجاب میں سکھوں کے ساتھ رہے مشرقی بنجاب میں سکھوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ یہ سکھوں ہی کی زمینیں تھی جو مانیکہ فیملی نے خریدی تھی جب پکسیم ہوئی وہ تعلقات تو رہے ہوں گے نا پارٹیشن سے کہہ لے گے تعلقات اب تک ہیں سکھوں سے مگر ان کی محترمہ کی جو فیملی ہے وہ تو وٹو لوگ ہیں ہاں چھے وہ تو وٹوز ہیں وہ کارا کے ہیں نا یہ تو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ پنجاب نے ہم سے بڑا زمیندار کوئی نہیں تھا اتنے سو گاؤں ہوگے لیکن نایم صاحب جو بھی ہو گیا لیکن اس کے سیاسی اثرات کچھ اچھے نہیں پڑے بہت مقصان پہچا یاد مسیح صاحب کے لئے کوئی جوسوس اورڈکی ہے ہاں کعوہ بیلکل you want some tea you sure نہیں میرے جوسوس بھی پی لیا thank you آپ رگ لیں نہیں تو سیاسی اثرات ہوگا آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں نہیں پا سیاسی اثرات کیکنی پڑے اور واللہ عالم ایک شخصیت کا تجزیہ مطلب میں کر سکتا ہوں یا نہیں اس قابل ہوں یا نہیں لیکن بات نبھی نہیں اچھا بات اس طرح پہ بات نہیں نبھی کہ پبلک میں جائیں نا عام لوگوں میں جائیں اور مذہبی لوگوں میں جائیں کسی تقریب میں جائیں تو سب نے بڑا برا تاثر کیا جو جتنا جو جتنا ان کی محبت میں پروج پہ تھا وہ اتنا ہی ذلت نہیں گیا اصل میں ایک جو جو ظاہر ارضام آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شادی تڑوائی یہ بہت بڑی اگر وہ محترمہ کی تیس سال تک شادی تھی تو انہوں نے طلاق کس بنیاد پر لی شادی میں بظاہر کوئی دراد نظر نہیں آ رہی تھی مگر جب انہوں نے طلاق لی تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا تو کیا وہ وجہ یہ تھے عمران خان نے ان کو پروپوزل دیا تھا کیا بھئی میں کوئی ایسی بات کی تھی مجھے بھی بات الزام آیا ہے نا بہت سے لوگوں نے کہا کیا خود آپ کے جو قریب عدد میں ہی نکاح کیوں پڑھا ہے میں بھی ہی پریشن کرنا چاہ رہی تھی مہنگا میں بڑی سنجیدگی سے آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی نے نکاح پڑھانا ہو پڑھنا ہو تو جا کے پوچھے بی بی سے یہ باتیں خواتین کیوں کی وہ ان سے بہتر جانتی ہیں ابھی نہیں ہوتا کہ کوئی جا کے پوچھے کہ جی اب اب تلاب ناما لکھائیے اچھا عدد دوزنی ہے اچھا کیا ہوئے اچھا آپ پاک ہیں کوئی نہیں پوچھتا شرم حیات کی بات ہوتی ہے خواتین اپنے مسائل خود جانتی ہیں مفتی صاحب یہ جنرل ایک بات ابھی آپ نے شروع کر دی ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ظاہراً اکثر ہمارے مشاہدے میں چونکہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ کبھی کسی بھی بی بی یا بچی کی سیکنڈ میریج یا نکاح جب ہونے کے لیے بیٹھ ہوتا ہے تو جو نکاح خان ہوتے ہیں یا مولوی صاحب وہ ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا بچی شادی شدہ ہے بیوہ ہے کماری ہے تلاکی آتا ہے یہ کوئیسٹن کرتے ہیں نا مفتی صاحب اچھا اس کے بعد ایک سیکنڈ کوئیسٹن یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا تلاک کو یا بیوہ ہوئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے عدد پوری ہو چکی ہے تو وہ جو لڑکی کی طرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ ضرور اس بات پہ ہاں یا نا میں جواب دیتے ہیں لیکن یہ ایک عام پریکٹس ہے میرا اپنا میرا ذاتی کک اس نے بچی کی شادی کی وہاں سے اس کو ڈیورس ہو کی اس نے اس کی سیکنڈ جب شادی کر رہا تھا تو میں نے اس کو وہ طلاق وہ جو نکاح نامہ تھا وہ سارا میں نے دیکھا اور اس نے یہ ساری چیزیں اس میں لکھی تھی اور ہم نے we went through all this questions کہ ہاں جی پہلی طلاق کب ہوئی تھی عدد پوری ہو گئی ہے اب دوسری شادی کرنی ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا یہ نہیں کہ عدد کے اندر کر دو تو دوسرا کوئی پرچانہ کر دے اس کا پہلا خاند اس طرح کا نا وہ تھوڑا جھمدات آئیک ان کا ہو گیا تھا تو یہ میں اس کو یہ بات سمجھا رہی تھی اپنے کوک کو ہم لوگ تو اور پھر یہ لوگ اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں اتنے پبلک فگرز ہیں اور already بہت بڑی kontroversies میں پہلے بھی پڑ چکے ہوئے ہیں تو اس میں تو میرا خالہ ہے کہ ایک چیز کو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین تین مرتبہ کروس چیک کرنا چاہیے اور ان جیزوں کو اشور کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہوئی ہو اس لیے کہ ہر چیز آپ کی پبلک ہے ہر چیز بسکس ہوئی ہے ہر چیز بسکس ہوئی ہے تو کیا یہ سوچ پہلے نہیں تھی آپ لوگوں میں یا خان کے پاس یا بی بی کے پاس میری عدد گزر چکی اب کیا حقات ہے ٹھیک ہے پانے لیں جب یہ خاتون اپنے موں سے کہتی ہے کہ میری عدد گزر چکی اور اس کا شور بھی کہتا ہے ہاں ہاں یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں پھر کیا حق بنتا ہے میرا کہ میں آپ کو نہیں کل آپ کے پیپرز لاؤ مجھے دکھاؤ نہیں ہاں لیکن مفتی صاحب پھر یہاں پہ ایک اور پہ بات آ جاتی ہے نا کہ نارملی اگر پبلک میں کہیں پہ یہ ہو تو وہاں پہ عورتیں سنسار کرتی جاتی ہیں کہ جی آپ نے ابھی عدد پوری نہیں کی اور آپ نے دوسری شادی کر لی دوسرا لکھا تو ہوتا نہیں ہے ایس ناٹ پاسیبل لیکلی اسلامی کانسل کے مطابق میں آپ کے فرض کیجئے میڈیا میں کہوں تو یہ پورا ڈراما بن جائے ڈراما کیا وجہ ہے مفتی صاحب آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے مول بی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یہ تو آپ کی انٹیگریٹیوز لیکن میں کس کو بدا سکتا ہوں تو مجھے یہ کہا گیا میں نے کہا ٹھیک ہے اعتبار کیا بلکل اعتبار ہی ہے نا اعتبار ہی ہے بلکل لیکن یہ تو میں آپ اچانک آیا ہوں اور نایم صاحب پلس کی یہ کہتے ہیں کہ یہ میری پہلی آئیں تو میں پوچھوں گا کہ آپ نایم صاحب میں نے نایم صاحب کا اعتبار کرنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں ہاں جی کہ اتنے بڑے آدمی کی غلط بیانی سے کام لیں گے کیوں بچا کوئی کچھ نہیں لیکن ہمیں تو نایم صاحب سے تھوڑا سا شک ہوا ہے کیا کہ آپ نے کیوں نہیں روکا ان چیزوں روکا مجھے علمی نہیں تھا پتا ہوگا فرشتوں کو علم نہیں تھا دیکھیں عمران خان سے میری پیٹیس سالہ پرانی دوستی ہے نہیں یہ جو چیز ہے اس میں فرشتوں کا ہونا ضرور نہیں ہے نہیں نہیں شیطان عمران عمران نے مجھ سے کہ میں ان چیزوں کے خلاص ہوں گی جو پیر مریدی اور مزار پہ جا کے وہ قبروں کو چومنا ہوں گنا یہ میرے بالکل اس کے سخت خلاص ہوں گی اور عمران سے ایک زہن میری بات چیز ہوئی تھی تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا تم کو ٹھیک ہے فاتحہ پڑھنا علی چیز ہوتی ہے مگر مگر جا کے کیونکہ یہ جب یہ گئے پاک پاک پاکٹن وہ تفیر آگئی تھی آپ کے شاید جادو کا میں نے آپ سے پانا جا کریا عمران نے کارم کو سمد گیا تھا کہ میں ان چیزوں کے بتوار خلاف ہوں اور یہ پیروں فقیروں اور مرمز رکھر اس سے مثل بکری نہیں کیا thoroughly تو میں اسے ملک کیا کرتا میں مزار کیا تھا میں ایک مددہ ہو تھی کہ جا رہا ہیں جائے ضعیف الاعتقادی ہے کریں مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شادی تک بات پہنچ جائے گی یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا سوائے ان کے سوائے خان کے اور بشرا کے ان کی بیگم کے اچھا یہ پتا ہے اون کو بھی پتا اے اون صاحب کو پتا اون کو تو یہ پتا تھا آنا جانا تھا بار میں پتا چاہ رہا ہوں بشرا کا بیٹا ایک جن میں ملا اس نے خان کے گھر پر آیا باتا ہے بیس سال کی عمر ہوگی اس کی میں نے کہا یہ کون ہے میں نے کہا بیٹا کیانا میں کہلے فلانا مانکہ اور یہ ہے وہ میں نے کہا چھتی تو میں اس لگے میں نے کہا مگر شادی شدہ عورت فیملی مجھے یہ نہیں میں نے سوچا بھی نہیں کہ خان صاحب اس کی طریفے طلاق ہوگی یہ ہوگا خان نے ذکر نہیں کیا میں نے بھی نہیں پوچھا میں نے کہا اگر وہ بتانا ہوتا تو خود ہی بتا رہتا مجھے تریس سوال کا جواب دیجئے کہ آپ حضرات اتنا ان دوسرے کے کلوز رہتے ہیں آپ پہ اعتماد کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں ہم جیسے بظاہر شریف لوگ جیسے بھی کچھ سے وہاں تک پہنچتے ہیں بنیگالہ پر قریب کوئی نہیں پھٹک سکتا اور آپ ہی کو نہ بتاؤ کہ خان صاحب کیا کر اس کی وجہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ اپنے کسی پریبی دوست یا چاہنے والے سے آپ کے ایک تعلق ہے اور آپ کوئی آپ کے دل میں ایک چور ہے اور کوئی گلٹ فیلنگ ہے کہ آپ پہ غلط کام کرنے جا رہے ہیں غلط کام کرنے جا رہے ہیں جو میرا دوست جو ہے میں نساتھی جو ہے اس کی محفظ کرے گا تو اس کو بتاتے گی یہ انسانی فطرت